بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم میں ہوں حامد نکوی اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوشمجید کہتا ہوں پچھلے تین سال سے اس چینل پر میں نے تربیت اس حابضہ کے حوالے سے پانچ سو سے زائد ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں میرا چونکہ تعلق درست و تدریش سے رہا ہے اور آخری پندرہ سال اپنی ایکٹیف سروس میں میں نے پرنسپل کے طور پر سرف کیا ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ آج کل کے دور میں خاص طور پر انگلیش میڈیم بچوں کو اردو گرامر کے حوالے سے کافی تگو دو کرنی پڑ رہی ہے اور اس حوالے سے اردو گرامر ان کے لیے درد سر بنی گی ہے سو انگلیش میڈیم بچوں کے نظر سے میں نے اردو گرامر کو ڈسکس کیا ہے یعنی اردو گرامر اور انگلیش گرامر کو ساتھ ساتھ لے کے میں نے کچھ لیکچرز کی مقصوبہ بندی کی ہے امید ہے یہ آنے والی ویڈیوز جماعت ششم سے لے کے بارویں جماعت تک کہ طلباء اور طالبات کے لیے مفید ہوں گی تو آئیے شروع کرتے ہیں اس حلسلے کا پہلا اور تارفی لیکچر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اردو زبان دنیا کی خوبصورت ترین زبانوں میں سے ایک ہے یہ انتہائی میٹھی اور شریع زبان ہے لیکن ایک بات مد نظر رہے کہ کسی بھی زبان کو صحیح اور بہترین انداز میں سیکھنے کے لیے اس کے قواعد جاننا بہت ضروری ہے اور اردو گرامر جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اردو قواعد تو اردو قواعد کی پہلے سب سے پہلے ہم بازابتہ تعریف کر لیتے ہیں کہ اردو قواعد سے مراد کیا ہے تو اردو قواعد سے مراد وہ قواعد و ضوابط ہیں وہ اصول ہیں جو اردو زبان کے صحیح استعمال جنگلوں کی تشکیل الفاظ کے آپس میں ربط اور زبان کی ساخت کو منظم کرتے ہیں اب یہی بات میں اپنے انگلیش میڈیم سٹوڈنٹس کو انگلیزی میں سمجھا دوں What is grammar 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 is the set of rules as we just said in urdu as well grammar is the set of rules that explain how words are used in language it is the whole system and structure of language or of languages consisting of these important segments and they are orthography syntax morphology and sometimes also phonology and semantics ان بھاری بھرکم الفاظ سے قطن پریشان نہیں ہونا آنے والی ویڈیوز میں میں ان سب جو اسطلاحات ہیں ان کو explain کروں گا جیسے یہ آرٹھوگرافی ہے یہ کیا ہوتی ہے syntax جو اس کو ہم نیب کہتے ہیں اور مارفالوجی اس کو ہم اردو میں سرف کہتے ہیں اور اور fenology یہ آوازوں کی پیچان اور سائنس کو کہتے ہیں semantics جو ہے وہ مختلف الفاظ کے کیا معنی بنتے ہیں اور ان کے حوالے سے جو study اس کو ہم semantics کہتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے grammar کے جو علم ہے اس کو ہم کچھ بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہوں grammar کے علم کو اور اس کا پہلا جو بڑا segment ہے یا پہلا بڑا حصہ ہے اس کو ہم علمِ حجہ کہتے ہیں یا انگلیزی میں اس کو ہم آرٹھوگرافی کہتے ہیں حجہ کا closest جو انگلیش میں word ہے وہ ہے pronunciation انسییشن سو علمی ہے حجہ وہ علم ہے جس میں زبان کے حروف تہجی کسی ہر زبان کے حروف تہجی ہوتے ہیں حروف تہجی انگلیزی میں ہم ان کو آلفابیٹس کہتے ہیں تو انگلیش کے آلفابیٹس اے بی سی ڈی ٹونٹی سکس آلفابیٹس ہیں اسی طرح سے اردو کے حروف تہجی ہیں علم علم حجہ میں ہم جس بھی زبان کے حروف تہجی کو علید علید کرنے پھر ان حجوں کی ساخت اور عملاء کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس میں حروف کی حرکات و سقنات یعنی اسوات اسوات کا مطلب ابھی میں نے آپ کو ایک لفظ فونالوجی بتایا تھا فونالوجی سے ایک لفظ نکلتا ہے فونیٹکس اور جو آوازوں کی پہچان کی سائنس ہے یا سٹڈی ہے اس کو ہم فونیٹکس کہتے ہیں اور پھر عراب کے مطلب عراب ہوتے ہیں جو آپ زیر زبر پیش وغیرہ لگاتے ہیں کے مطلب وضاحت کرتے ہیں سو اب تھوڑا سی یہی بات میں انگلیزی میں اپنے انگلیش میڈیوم سٹورٹس کو بتا دوں کہ دی پاٹ اف لینگویج علم حجہ کیا ہوتا ہے یہ آرٹوگرافی کیا ہوتی ہے دا پاٹ اف لینگویج سٹڈی کنسلڈ ویڈ لیٹرز آن سپیلنگ ای میتھڈ آف سپیلنگ ایس بائی دے یوز آف آن الفابیٹ اور اوڈر سسٹرم آف سنبلز سپیلنگ جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا جو الفاظ بنتے ہیں آہ ہروف سے that is that the words are made of letters of any language so ہم نے پہلے سٹیج یہ ہے کہ ہم کسی زبان کو کسی زبان کی استعمال کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم لکھنا سیکھتے ہیں لکھے ہوئے کو پڑھنا سیکھتے ہیں یہ ایک سٹیج ہے یا اب دوسرے انداز سے اگر اس کو دیکھیں تو ہم کسی آواز کو بولنا سیکھتے ہیں یا کوئی بول رہا ہو تو اس کو سمجھنا سیکھتے ہیں سو یہ جو ریڈنگ ہے اور رائٹنگ ہے یہ اور پھر جو سپیکنگ ہے اور لسننگ ہے یہ کسی زبان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے اور اس میں بنیادی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں لیٹرز یعنی حروف اور ہم ذرا ایک نظر سے دیکھ بھی لیتے ہیں اردو کے الفابیٹس یا اردو کے حریفت تحجی جو ہے وہ آپ کو مختلف آپ کتابیں دیکھیں گے تو آپ کو ان کی تعداد مختلف نظر آئے گی کنفیوز نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا یہ میں نے آپ کو حوالہ بھی دے دی ہے یہ حوالہ آکسفورڈ اردو انگلیش لغت کا اس کے مطابق اردو کے ففٹی فور حروف ہیں سو ان میں آپ دیکھ لیں فرق آپ کو کہاں نظر آتا ہے کچھ یہ لفظ سنگل ہیں کچھ ہیں ڈبل ہیں یعنی مفرد ہیں یا وہ مرقب ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کچھ لوگ الف اور الف مدعا الف مدعا کو شامل نہیں کرتے تو اس وجہ سے کچھ کم و بیشی ہو جاتی ہے یا پھر بیس شامل کرتے ہیں اور بھے کو شامل نہیں کرتے یہ دو چشمی جو آنکھ مل جاتی ہے بھے کے ساتھ اس کو شامل نہیں کرتے سو نیچے تفصیل آپ سلائٹ کے دیکھ لیں کہ اس میں عربی کے اٹھائیس حروف ہیں جو آپ کو لکھے گئے ہیں چونکہ آپ کو پتہ ہے اردو مختلف زبانوں کا جو ہے وہ اس کو ملا کے بنی ہے اس میں کچھ عربی کے حروف ہیں کچھ فارسی کے حروف ہیں کچھ ہندی کے ہیں سنسک کے ہیں تو عربی کے اٹھائیس حروف اس میں ہیں اور پھر فارسی کے چار حرف ہیں آپ پے چے زے اور گاف یہ آپ کو عربی میں لفظ نہیں ملتے یہ صرف آپ کو فارسی میں ملتے ہیں پھر اردو کی معقصی آوازوں کے تین حروف ہیں جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر اسی طریقے سے کچھ مزید حروف ہیں کوئی لوگ گونہ کو علیہ دشامل نہیں کرتے کچھ کرتے ہیں باہر طور یہ ملاک کے فیٹی فور حروف اردو کے ہیں اردو ایفیبٹس کے ہیں اردو حروف تحجی کے ہیں اب اس میں جو میں نے یہ تو آپ کو بتایا کہ پہلا سیگمنٹ جو ہے اس کے اوپر ہم آنے والے ویڈیوز میں تفصیلی بیعث کریں گے پہلے سیگمنٹ میں جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ آرٹوگرافی یا علمِ ہجہ یہ کسی بھی لینگویج کا پہلا مین سیگمنٹ ہے اب دوسرا مین سیگمنٹ ہے مارفالوجی انگریزی میں کہتے ہیں اور اردو میں آپ کہتے ہیں صرف یہ صرف نہیں ہے یہ صرف ہے صرف اونلی کے مہنوں میں آتا ہے یہ صرف ہے علمِ صرف اور اگر آپ نے کچھ کتابیں گرامر کی اونلی پہ دیکھیں گی تو اس میں لکھا ہوگا صرف و ناو صرف و ناو یہ ناو کیا ہے وہ ہم آگلی والی سرائیل پہ ڈسکس کریں گے سو علمِ صرف یا انگریزی میں مارفالوجی اس کا یہ کیا ہوتی ہے مارفالوجی is the study of the structure form and classification of words پہلے سیگمنٹ میں ہم نے لیٹرز ڈسکس کرے کی جو علمِ حجہ ہے اس میں ہم نے حروف جو ہے نا ان کے اوپر بیس کی اور اس دوسرے سیگمنٹ میں ہم نے جو لیٹرز سے مل کے ورڈز ہیں اب دوسرا مین سیگمنٹ ہم ورڈز کو ڈسکس کریں گے ورڈز ورڈز کیسے بنتے ہیں ان کی مختلف classification کیا ہے کون سا نون ہے کون سا ورب ہے کون سا جو ہے کس category میں اس کو ہم شمار کرتے ہیں سو یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں components of مارفالوجی اور اس میں ہم پہلی چیز جو ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے کہ کوئی بھی لفظ اس کا بیس کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے بنیادی لفظ کیا ہے یہاں پہ آپ کو مثالیں دے گئی ہیں جس کے آپ کو اندازہ ہوگا مثال کے طور پر کتاب ایک جو ہےنا لفظ ہے اور یہ کتاب سے واحد ہے اور جمع بنا کتب اور پھر ایک نون بنا قاتب اور ایک اور بھی لفظ بن سکتا ہے مکتوب ایک لفظ بن سکتا ہے مکتبہ سو ایک لفظ سے مزید لفظ نون سے نون سے سنگلر سے پرونہ پلورل جمع واحد یا مذکر وانس یہ مختلف لفظ یا وربز کی فارمز جیسے ہم دیکھتے ہیں کچھ ریگلر ہیں کچھ ریگلر ڈیٹیل میں آنے والے دنوں میں بات کریں گے اسی طریقے سے ایڈجیکٹیو کی فارمز ہوتی ہیں وہ تو وہ یہ جو سیگمنٹ ہے یہ ان کو ڈیل کرتا ہے جو ورلڈ فرمیشن ہے اور ورلڈ فرمیشن کی ایک شکل پریفکس یا افکس اور سفکس ہے انگریزی میں ہم اس کو کہتے ہیں اردو میں ہم ان کو سابقہ اور لاہقہ کہتے ہیں سو یہاں پہ مقتصرا میں بات کر دوں کیونکہ ڈیٹیل میں جیسے میں نے کہا آنے والی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے مارفالوجی نکلے ورلڈ مورفیم سے مورفیم سو ایو مورفیم ایڈڈ ٹو ای ورلڈ ٹو چینج ایڈیوز میننگ یہ افکس ہے یعنی ایک کوئی اردو میں جیسے نا نفذ ہے نا سے ہم نے کہا نا ممکن انگلیش میں ام ہے ام سے کہا ام پاسیبل ٹھیک ہے اور یہ تو ہو گیا پریفیکس یا سابقہ جو پہلے لگا کہ کسی ورڈ کے ہم نے ایک نیا ورڈ بنا لیتے ہیں یا سفکس بعد میں یا سے خوبصورت سے خوبصورتی بیوٹی فل اس میں ہم نے خوبصورت کے ساتھ چھوٹی یہی شامل کی خوبصورتی ہو گیا بیوٹی سے بیوٹی فل تو وہ ایک اور ورڈ فارم ہو گیا سو یہ ایک چھوٹی سی سلائیڈ دیکھ لیں ہم نے لفظ بے جو ہے یہ ایک سابقہ ہے اور بے عدب کے ساتھ لگایا ہے تو بے عدب بن گیا مطلب سے لگایا ہے بے مطلب درد سے بے درد بے وقوف سے بے وقوف مراد سے بے مراد شعور سے بے شعور اور اسی طریقے سے ایک اور سابقہ ہے وہ ہے با با عزت با عدب با معنی با اثر با حمد با شعور با عمل وغیرہ 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 سو مقتصراً یہاں پہ میں نے کہہ دیا کہ یہ صرف علمِ صرف ہے یہ انگریزی میں جو مارکولوجی ہے وہ ہم وہ کرتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ورڈز کا یا الفاظ کا الفاظ جہاں میں لفظ کی لفظ الفاظ ورڈ ورڈز ان کا جب ہم تذیعہ کرتے ہیں کہ ان کی فارمیشن یا ان کی بناوٹ یا یہ کس اصول کے بدل رہے ہیں یا بن رہے ہیں تو وہ والا جو سرگیمنٹ ہے وہ ہم اس کو مارفالوجی میں یا علمِ صرف میں شمار کرتے ہیں تیسرا بڑا سیگمنٹ ہے علمِ ناف یا اس کو ہم انگلیش میں سنٹیکس کرتے ہیں اور سنٹیکس کی ڈیفنیشن ہم انگلیش میں کرتے ہیں ہم انگلیشن ہم انگلیشن ہم انگلیشن ہم انگلیشن سنٹیکس یاد دہا نہیں کرا دیں میں ہم نے لیٹر سے شن کیا یعنی حروف سے اور وہ تھا اس کو ہم نے کیا نام دیا علمِ حجہ پھر لیٹر جو ہے نا چاند لیٹرز مل کے بنے الفاظ تو وہ الفاظ کو وہ والا جو سیگمنٹ ہے اس کو ہم نے نام دیا علمِ صرف کا یعنی اس کو نام دیا مارفولوجی کا اب تیسری سٹیج یہ ہے کہ ہمارے پاس الفاظ آگئے ہیں الفاظ سے ملا کے ہم نے سنٹیکس بنانی سو یہ والی سائنس جو ہے یہ والی سٹیڈی الفاظ کس ترتیب سے ملائیں تو یہ کون سا یہ ٹینس بنے گا اور کیسے بنے گا اس کو ہم نام دیتے ہیں سنٹیکس کا انگلیش میں اردو میں اس کو ہم نام دیتے ہیں علمِ نام سو اس سے آپ کو جو فیل ہیں مختلف جو ہے اردو میں آپ انگلیش میں پڑھتے ہیں پریزنٹ پاس فیوچر ان کے پریزنٹ کانٹینیوز پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوز اسی طریقے سے چار شیر پاس میں آ جاتے ہیں چار شیر فیوچر میں آ جاتے ہیں پھر ہم اس سے نیگٹیو سنٹنسز بناتے ہیں پھر ان سے ہم انٹراغٹیو سنٹنسز بناتے ہیں سوالیہ بھی فکرے بن رہے ہوتے ہیں نئی والے بھی فکرے بن رہے ہوتے ہیں سو یہ سٹرکچرز کیسے ہیں ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں جملوں کی ساخت یا سنٹنسز کا سٹرکچر یہ کیسے ہوتا ہے اس میں سبجکٹ جس کو ہر دوں میں فائل کہتے ہیں دا پرسن آر تنگ پرفارمنگ دا ایکشن اس کو ہم سبجکٹ کہتے ہیں جیسے مثال میں یہاں دی گئی زید جو ہے وہ پڑتا ہے سو زید پڑتا ہے میں زید جو ہے وہ سبجکٹ ہے اور جو ہے باقی اس کو ہم کہہ رہے ہیں پریڈیکیٹ اس کو ہم جو ہے نا مسند مسند کہہ رہے ہیں لفظ مسند ہے اور فائل کی جگہ پہ آپ مسند علی بھی نظر آئے گا وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے جو سنٹنس سٹرکچر کے اوپر یا جملوں کے جو ہے ازا کے اوپر جملے کی ساخت کے اوپر ہم تفصیل سے بیعث کریں گے تو آنے والی ویڈیوز میں وہ بھی ڈسکس کریں گے سو پھر سبجکٹ کے ساتھ آتے ہیں آبجیکٹ اردو میں ہم ان کو مفعول کہتے ہیں جو ہے فائل کرنے والا مفعول جس کے اوپر وہ عمل ہو رہا ہو سو انگلیش میں اس کو آبجیکٹ کہیں گے اور یہاں پہ مثال دی گیا زیاد کتاب پڑھتا ہے سو یہ زیاد اس میں جو ہے وہ فائل ہے اور کتاب وہ پڑھ رہا ہے کتاب مفعول ہے اسی طریقے سے انگلیش میں زیاد reads a book زیاد is a subject اور جو ہے a book is an object زیاد فائل ہو گیا book مفعول ہو گئے انگلیش میں زیاد subject ہو گیا انگلیش میں book object ہو گیا اب تھوڑا سا مزید کر کے پھر ہم جو ہے ویڈیو لمبی نہ ہو جائے ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے آپ نے انگلیش grammar میں شروع کی classes میں دیکھا ہوگا کہ parts of speech کیا ہوتی اور اردو میں ہم عزائق کلمہ مل کے کسی زبان کی بنیاد تشکیل دیتے ہیں اور ہر جز کلمہ کا مقصود کردار ہوتا ہے جو جملے کے معنی کو مکمل کرتا ہے سو کسی بھی زبان کی خوبصورتی اور روانی کو برقرار رکھنے ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں انگلیش گرامر کو بھی اور اردو گرامر کو بھی اردو گرامر دیکھیں یا عربی گرامر دیکھیں اس میں کلمہ کی تین میں بتائیں گے یہ اسم فیل اور حرف جب ہم انگلیش کی دیکھتے ہیں گرامر اس میں parts of speech there are at least eight parts nine given for instance articles are also included are a and they are also included an extra part of speech so in english we find eight parts of speech and verb we discuss at length an action or an experience is a verb noun is a person or place or thing is a noun adjective is a described noun or pronoun and adverb describe verbs so this we this is what we find now where the students are confused let me tell you there they find in the books of english grammar there are eight parts of speech when they open up their Urdu grammar they try to search out those eight parts of speech and instead they come across is some fail or haraf now they are utterly confused where adjective has gone where adverb has gone where pronoun has gone where interjection interjection or proposition have gone so much it would suffice here to say that well as I said in Urdu grammar three main classifications ism ism fail harf under ism under ism you would find what you call adjective what you called pronoun and for instance adjective just to create interest in what we are going to do in future videos adjective in Urdu is called ism sift so اگر آپ Urdu کی grammar اٹھا کے دیکھیں گے تو اسم کی مزید جو آگے قسم آئیں گی اس میں سے ایک قسم اسم sift ہے so adjective الیدہ نہیں ہے adjective آپ اسم کی ایک قسم اسم sift کے نام سے وہاں پہ آپ کو ملے گا اسی طریقے سے pronoun یہاں پہ الیدہ آپ پارٹ سف سویچ پانچ نمبر پہ نظر آ رہا اردو کریمر میں آپ اگر pronoun کو ڈھونڈیں گے تو یہ اسم زمیر کے نام سے آپ پہ پہ کر سکیں